بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ناموں کے بارے میں جو نام ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ نام صحیح نہیں ہے ان ناموں کا رکھنا بلکل درست نہیں ہے وہ پانچ نام ہیں میں ان پانچوں نام کو بتاؤں گا اس لئے جو لوگ یہ نام رکھتے ہیں یا جنہوں نے رکھا ہے وہ ان ناموں کی جگہ کوئی اچھا نام رکھے بامانہ نام رکھے کیونکہ میں اب بتلا دوں کہ ناموں کا بچے کی ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے اگر نام کوئی بے معنی نام رکھا گیا جس کا کوئی معنی نہیں ہے تو اس نام کبھی بچے کے اوپر اثر پڑے گا کوئی معنی نہیں ہوگا تو بچے کے اوپر اس کا بھی اثر پڑے گا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا سمو بی اسمائل انبیاء کہ تم اپنے بچوں کے نام انبیاء اور نیک لوگوں کے اوپر رکھو اس لئے ہمیں اپنے بچوں کے نام فیشن کے طور پر نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی فیشنی نام ہو نیا نام ہو آج ہم نئے ناموں کے چکر میں فیشنی ناموں کے چکر میں اس کے اندر کچھ بھی غلط نام رکھ دیتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا کبھی گوگل سے دیکھ کر کے کبھی یوٹیوب سے دیکھ کر کے اس لئے اس طرح کے جو بھی ہمیں نام رکھنا ہو کیونکہ اولاد کے اوپر ماں باپ کے اوپر اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے بہتر نام رکھے کیونکہ بچے کی ذات پر نام کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس لئے میں آج پانچ نام گرانے والا ہوں جو نام رکھنا لڑکی کے لیے بلکل مناسب نہیں ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ نام بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں چنانچہ سب سے پہلا نام ہے اس میں زویا زویا نام ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رکھا جاتا ہے اور اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے محبت حالانکہ بلکل غلط ہے زویا جو نام ہے زویا نام اردو عربی بلک کسی بھی لغت میں یہ زویا کا نام نہیں ملا زویا کے معنی محبت کے کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ملے اور ہم جو نام رکھتے ہیں نام رکھنے چاہیے جو عربی اردو کسی بھی لغت کے اندر موجود ہو اگر کتابوں میں نام موجود نہیں ہے تو پھر وہ بیمانہ نام ہے اس کو نہیں رکھنا چاہیے صرف گوگل سے دیکھ کر کے یا یوٹیوب پہ دیکھ کر کے اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کسی عالم سے تحقیق کرو عالم سے پوچھ کر کے اپنے بچے کا نام رکھیں اس لئے سب سے پہلا نام زویا تو زویا جو نام ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے محمل لفظ ہے زویا نام رکھنا لڑکی کے لئے مناسب نہیں ہے دوسرا نام ہے علینا علینا نام بھی ہمارے یہاں معاشرے میں بہت زیادہ رکھا جاتا ہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو علینا جو علف سے حمزہ سے جو نام ہے علینا جو عام طور پر رکھا جاتا ہے وہ حمزہ سے ہی رکھا جاتا ہے علینا علینا کے بھی اردو اور عربی کتابوں کے اندر یہ نام نہیں ملا علینا نام کے بھی کوئی معنی نہیں ہے ہاں ایک علینا جو نام ہے وہ ہے آئین سے علینا اگر آئین سے ہم علینا رکھتے ہیں اور آخر میں ہا علینا تو پھر اس کے معنی آئیں گے ظاہر واضح تو یہ نام تب تو رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی صحابیات کے ناموں کے اوپر نام رکھنا بہتر ہے لیکن علف سے جو ہمارا لکھ کر جاتا ہے نام علینا علف سے اور آخر میں حمزہ ہوتا ہے علینا یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس نام کے بھی کوئی معنی نہیں ہے تیسے نمبر کا نام ہے الفیا الفیا نام بھی ہمارے معاشرے میں بہت رکھا جاتا ہے لیکن الفیا نام کے بھی کوئی معنی نہیں ہے اردو عربی لغات کے اندر تراش کیا گیا لیکن کسی بھی اردو عربی لغات کے اندر الفیا کے معنی نہیں مل سکے الفیا نام بھی رکھنا بچی کا درست نہیں ہے چوتھے نمبر کا نام ہے لائبہ لائبہ نام رکھا جاتا ہے اور اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ لائبہ کے معنی ہے جنت کی حور نعوذ باللہ یہ کیا نام ایک تو نام غلط رکھ رہے ہیں اوپر سے اس کی طرح نسبت اس کی غلط کی جا رہی ہے لائبہ کہا جاتا ہے کہ لائبہ کے معنی جنت کی حور کا ہے حالانکہ بالکل غلط ہے لائبہ جو حمزہ سے نام نام رکھتے ہیں لائبہ یہ کوئی معنی نہیں ہے اس کے معنی کسی کتاب کے اندر اردو عربی لغت میں لائبہ کے معنی ہے ہی نہیں لائبہ جو جنت کی حور جس کے معنی بتایا جاتے ہیں جنت کی حور اس کے معنی نہیں ہے لائبہ جو جنت کی حور کا نام جو ہے وہ ہے لعبہ لعبہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لعبہ ایک حور ہے وہ ایسی حور ہے کہ لعبہ کہ اگر وہ دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہے سب میں اگر اپنا لعاب ڈال دے تو سارے کے سارے سمندر میٹھے ہو جائے تو وہ لعبہ ہے لعبہ لعبہ کے معنی آتے ہیں حور کے وہ جو حور ہیں کچھ لوگوں نے کہا یہ ایک حور ہے لیکن کچھ لوگ نے کہا کہ یہ کئی ساری حور ہیں جن کو لعبہ کہا جاتا ہے لعبہ لائبہ نہیں ہے وہ لائبہ جو ہم نام رکھتے ہیں اس کے کوئی معنی نہیں ہے جو حور کا نام ہے وہ نام ہے لعبہ ہاں ایک نام ہے لائبہ لائبہ آئین سے جو ہم نام رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں سے لائبہ اور اس کو ہم خور کے معنی بتاتے ہیں لیکن اصل جو لفظ ہے وہ لائبہ جو کتابوں میں ملا ہے عربی کے اندر لائبہ تو لائب کے معنی آتے ہیں کھلالی لائبہ کے معنی آئیں گے کھیلنے والی لیکن یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے لڑکی کے لئے چاہے لائبہ ہو چاہے لائبہ عائن سے کھلالی کے معنی میں وہ بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ کھیلنے والی یہ کوئی معنی ہی نہیں ہے کھیلے گی پھر تو یہ بچی کے ناموں کے اوپر نام کا بچی کی ذات پر اثر پڑتا ہے لائیبہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے نہیں رکھنا چاہیے پانچ میں نمبر کا نام ہے علیزہ علیزہ بھی ہمارے یہاں نام بہت رکھا جاتا ہے لیکن جو علیزہ نام ہے علیزہ نام بھی اردو عربی لغات کے اندر کہیں نہیں مل پایا نہیں ملا علیزہ کے معنی بھی کوئی معنی نہیں ہے ہاں علیزہ کے ایک الزن کے معنی عربی کے اندر الزن کے معنی آتے ہیں گھبرانے والی درنے والی گھبرانا اور درنا اور مائل ہونے کے الزن سے اگر ہم اس کو معنیت کا سیغہ بنائیں علیزہ تو پھر اس کے معنی آئیں گے گھبرانے والی درنے والی مائل ہونے والی یہ نام رکھنا بلکل بھی مناسب نہیں ہے علیزہ نام بھی رکھنا درست نہیں ہے تو یہ پانچ نام ہیں جو ہمارے معاشرے میں رکھے جاتے ہیں اور ان کے ہمارے یہاں غلط معنی مشہور ہے یہ جو معنی ہمارے یہاں مشہور ہے یہ بالکل ان الفاظ کے اور ان نام کے معنی نہیں ہے جو میں نے بت بیان کیا گئے ہیں یہ ان الفاظ کے معنی ہے اور کچھ نامیں سے ہیں جن کا عربی اردو لغات میں کوئی معنی نہیں ہے وہ نام ہی نہیں ملے ہیں اس لئے جو پانچ نام بتلائے گئے ہیں ان پانچوں ناموں میں سے کوئی بھی نام رکھنا بچی کے لیے لڑکی کے لیے مناسب نہیں ہے اگر نام رکھ لیا ہے تو ان ناموں کو بدلنے کی کوشش کرے یہ اچھے نام نہیں ہے اچھے بامانہ صحابیات کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھے تاکہ ان کی صفات ہمارے بچوں کے اندر بھی منتقل ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے